اسلام علیکم میں ہوں فہیم صدیفی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ دیکھیں آپ بس کا ٹرن بلال پوچ کا ٹرن دیکھ رہے ہیں آپ یلو کلر کی لمبی بس ہے اس کو ٹرن کیسے لیا اس نے ایمیجنر روڈ پر ہم موجود ہیں کراکشی کی بہت مشروع سرک ہے یہ کاری پاک گئی ہے اب اس کو آگے کیے جا رہا ہے کمال مہارت سے بس والے نے گاڑی کو ٹرن کیا یہ ہے ایمیجنر روڈ سامنے ہے سارن برنی انٹرنیشنل ٹرس اور بس کی وجہ سے ٹرافک جام ہو رہا ہے یہ گاڑی چلنی سکتی شاید جس کے درائیور کے پاس پی نہیں ہے اب بس والا بس کو ریورٹس کر رہا ہے اور پھر یہ آگے بڑھائے گا اور یہ ہے چیویل اسکتال کی بیلڈنگ کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آئیے دکھاتے ہیں چھوڑی چلنی کی ایمیجنر روڈ کے مناظر دیکھیں آپ آج جمعہ رات کا دن ہے رمضان کی صبح تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور لوگ اپنے اپنے آفیسز اور اپنی اپنی منزلوں کی طرف روا دمائیں تو ہم یہاں سے چلتے ہیں اور یہ ہے روڈ کا نام مشن روڈ جس روڈ کا نام ہے مشن روڈ اور یہاں پہ کچھ پرانی عمالتے بھی نظر آئیں گی درف بھی نظر آئیں گے اور یہ سامنے ہے دی ایم سی داؤ یونیورسٹی آف ہیلڈ ان سائنٹس کی بیلڈنگ ہے یہ یہ والی جو بیلڈنگ ہے یہ ہے دی ایم سی یہ کراچی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے یہ کراچی کی جو چاپ کے ہسپتال ہیں نا جیسے سٹیویل ہسپتال ہیں جنہ ہسپتال ہیں یہ چاپ کیٹیگری کے ہسپتال ہیں درکاری چطا کی یہ مناظر ہم یہاں سے دکھا رہے ہیں آپ کو کراچی کا ایک بہت ہی مشہور ہسپتال سٹیویل ہسپتال ہے یہاں سوٹے پہ ہم سلیں گے یہ مشن روڈ ہے اور آگے آئی کی نشتہ روڈ دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب جانئے ہیں یہاں پہ ایم بی بی ایس کی ڈگری دی جاتی ہے اور اس کے برابر میں ہے سیویل ہسپتال جس کا نیا نام ہے روڈ فاؤ ہسپتال یہ سراؤنڈی کی امارتے ہیں یہ سب میڈیکل سٹور ہیں رمضان میں صبح صبح لوگ کمی گھر سے باہر نکلتے ہیں اس لیے یہاں پہ رش آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہے دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی سب میڈیکل سٹور کو لے ہوئے ہیں اور یہ سامنے ڈاکٹر روڈ فاؤ سیویل ہسپتال کراچی یہ اس کا مین انٹرنس ہے یہ سیچیشن ہو جاتی ہے دیکھنے آپ کنجسٹیڈ ہو جاتی ہے ہر شخص پہلے نکلنا چاہتا ہے کوئی دوسرے راستہ دینے کیا سیار نہیں اور یہ سامنے ایمبلنس آ رہی ہے ایس آئی ایو ٹی کی پرانے پرانے درخت ہیں یہاں پہ گنے اور سایہ دار پارکنگ کا انتظام یہاں پہ کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے ہی سب گاڑیاں روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں یہ ہے لیڈی ڈیفرن آسپٹل یہ بھی کافی پرانا اور کافی مشہور اسپتال ہے بلاول صاحب کی پیدائی جہاں ہوئی تھی یہ بہت اہم چیز ہے اس اسپتال اور یہ پولس سارجنٹ کرے میں چلان کرنے کے لیے فلکل سناٹا ہے اس وقت یہاں پہ بے انتہار اج ہوتا ہے یہ سامنے برن سینٹر ہے جہاں پہ جلنے والے لوگ آتے ہیں کراچی کا یہ واحد سب سے بڑا اسپتال ہے باپی جو اکردو کا اسپتال ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں بچوں کے بھی یہاں پہ بہت بنے ہوئے ہیں بچے جو چلتے ہیں وہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں برگت کے درست میں یہاں پہ کافی پائے جاتے ہیں یہ ملالا یوسف زہی کے نام پہ رکھا گیا ہے سکول ہے سرکاری سکول ہے گورنمنٹ سیکنڈری سکول یہاں پہ لوہی کی چیزوں کا کام ہوتا ہے کافی پرانی امارتیں ہیں یہاں پہ کچھ پاکستان بننے سے پہلے کی کچھ پاکستان بننے کے بعد کی اور یہ ڈی ایم سی کے پوائنٹس کڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بڑے بڑے کارخانے ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے کارخانے ہیں لوہی کی چیزوں کے کام ہیں ہوتے ہیں یہاں پہ کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ راستہ جا رہا ہے جوڑیا وزار کی طرف یہ ایک اور کارخانہ آج رمضان کا دینا ہے اس وجہ سے بھی لوگ کم نکلتے ہیں کام بھی کم ہوتے ہیں یہ سامنے کارخانے میں کام ہو رہا ہے آوازیں آریں گے اس کارخانے سے لوگ لگے میں ہیں مچینیں کٹنگ کرنے میں مطروف ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں رمضان کے علاوہ آپ آئیں گے تو یہاں بہت رش ہوتا ہے ہر وقت پہل ہوتی ہے سلسل کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد ہے آپ کو دکھانا کہ رمضان کے دنوں میں سیویل ہسپتال اور اس کے سراؤننگ میں کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں نشتہ روڑ سے یہ نشتہ روڑ ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ راستہ آکے جاتا ہے رنجھوڑ لائن کی طرف اور اس کے بعد گارڈن یہ سب مختلف میکنیکل شاپس ہیں یہاں پر یہ مجلد دیکھیں کسی خوبصور اچھی بنی رہی ہے پرانے زمانے کے جو گھر ہیں ان میں بارکنیز بہت اچھی بنائی جاتی گی لازمی ایک تصور تھا اس کا یہ کیمسی ورکشاپ ہے شیڈ بناوا ہے اس کا اس مسجد میں بھی دو منار بنے ہوئے ہیں پتلے پتلے تھے جام میں مسجدِ خوبصور اچھ کا نام ہے اکثر دکانیں بن پڑی نہیں ہیں نامزان میں کچھ لوگ تو کاروبار ہی نہیں کرتے بند کر دیتے ہیں بلکل مکمل طور پر اور صرف عبادت میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں دیکھیں میں نے کہا تھا لوہی کی چیز کا یہاں پر کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ رول لوہی کی چیز جو ہے اس کا رول رکھا ہوا پر بچوں کے جھولے ہیں جو کہ رات میں استعمال ہوتے ہیں افتار کے بعد یہاں پر کافی رش ہوتا ہے اور یہ فلس والے روک رہے ہیں لوگوں کو یہ ایمبولنٹ جا رہی ہے دکھانے کا مفصل صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر کیا صورتحال ہے یہ نیسٹر روڈ ہے پانی کی موٹر کی دکھان ہے یہ جعوید پمپ دیاز کا ٹرک اور علو کا ٹرک کھڑا ہوا ہے پھر ایک اور ٹرک کو یہاں پر روک لیا ہے پولیس والوں نے پھر ایک اور ٹرک کو یہاں پر روک لیا ہے پولیس والوں نے جب چلان کا گیم چل رہا ہے آمدن ہی کرنی ہے بھائی اور یہ بائکیا سرک کی صورتحال دیکھ لیں آپ نے اس روڈ کی کافی عرصہ پہلے یہ روڈ بنائی گئی تھی اور اب یہ یقیناً کیونکہ ریپیرنگ نہیں ہو رہی تو اس کی طفح حالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رکشے بارہ بارہ سیٹر آٹا سیٹر رکشے یہاں پر چل رہے ہیں یہ افتاری کا کیمپ لگاو ہے گولڈ سٹی ایریا ہے یہ مستر روڈ کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت ہی بیزی بزنس ایریا ہے بہت سی مارکٹیں مختلف کسنوں کی یہاں موجود ہیں لیکن نمزان کی وجہ سے رش کم ہے اور دکانیں کافی بند بھی ہیں یہ تھی ویڈیو ویڈیو ایک ویورز آپ کے خدمت میں ایمیجینہ روڈ سٹیبل ہسپتال ڈی ایم سی سے ہوتے ہم نشتہ روڈ تک آئے ہیں جو ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹ میں بتائیے کیسی لگی اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں ضرور ملیں گے نیکس کسی ویڈیو اپ ڈیٹ میں اور آپ کی کہنے کے مطابق آپ کی سجیشن کے مطابق ضرور اسے لاکھے کی بھی ویڈیو بنائیں جو آپ کمنٹ میں بتائیں مجھے اجازت دے السلام علیکم کی امان اللہ پاکستان زندہ واد سو روپے میں تین برگر ملتے ہیں بھائی یہاں پر لات کو آئی ہے افتار کے وقت آئی ہے اور برگر خندی ہے سو روپے میں تین اور یہ نہیں بیف ویڈیانی الہیا ویڈیانی کہ الیکٹرک پہ عملہ کام کر رہا ہے کرنے ترجمة نانسي قنقر